حضرت علی المرتضی شیر خدا کی عظمت دیکھو ذو نے کیسی بیان کی فرمایا ہر نبی کی جو نسل ہے اس کی اولاد سے جاری ہوئی ہے فرمایا مجھ محمد مصطفیٰ کی جو نسل ہے وہ علی کی اولاد سے جاری ہوگی چھوٹی بات نہیں ہے حضرت فرمایا ہر نبی کی نسل اس کی اولاد سے جاری ہوئی ہے فرمایا میری نسل علی المرتضی کی اولاد سے شروع ہوگی پوری دنیا کے اندر سید پائے جاتے ہیں پوری دنیا کے اندر صدات پائے جاتے ہیں وہ اولاد حضرت علی المرتضی کی ہیں یعنی حضرت امام حسن بیٹے ہیں حضرت علی المرتضی کے حضرت امام حسین بیٹے ہیں حضرت علی المرتضی کے پھر جتنے بھی سید پائے جاتے ہیں جتنے بھی صدات پائے جاتے ہیں یا تو وہ حضرت امام حسین کی اولاد سے ہیں امام حسن کی اولاد سے ہیں اور ان کو کیا کہا جاتا ہے ان کو آلِ نبی کہا جاتا ہے والی تجھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کیسی نسبت عطا کی ہے اوہ قیامہ تک جب بھی آل نبی کی بات ہوگی یہ ہی کہا جائے گا اوہ یہ نسل مصطفیٰ ہے اولاد علی المرتضیٰ ہے اللہ علیہ وسلم مرحبت مرحبت زمدہ آگا زمدہ آگا ہاں ہم بھی اللہ ذرچلمہ پڑھتا ہوں تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا مل کر پڑھو سارے تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا تُو خیمِ نور تیرا سب گرانہ نور کا تُو خیمِ نور تیرا سب فیر عدیس سنو آنکھو سارے سبان اللہ یا پھر مصطفیٰ کی کن کی شان میں علی المرتضیٰ کی شان میں حضرتِ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جنابِ محمدِ مصطفیٰ علیہ السلام نے رشاد فرمایا سننا ذرا حدیث رسول اللہ علیہ السلام نے رشاد فرمایا آقا پاک فرماتے ہیں کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے مسندِ بھی یالہ کی روایت ہے فرمایا کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ جنابت کی حالت میں ہو اور مسجد کے اندر آئے کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے میں یہاں پر عبارت میں لکھے لائیا فرمایا کسی کے لیے یہ حلال نہیں ہے جائز نہیں ہے کہ فرمایا وہ جنابت کی حالت میں ہو اوہ دیتے غسل واجب ہویا ہے اوہ مسجد ہی اندر آئے لیکن مدیلے والے نے فرمایا فرمایا صرف دو بندے جنابت کی حالت کے اندر بھی مسجد میں آ سکتے ہیں فرمایا ایک کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے ایک کو علی المرتضیٰ کہا جاتا ہے یہ کن کی شان ہے فرمایا کوئی نہیں جے آ سکتا علی تو آ سکتا ہے کیا فرمایا علی تو آ سکتا ہے میرے دوستان محتشم یہ شان بھی اگر آصل ہے تو علی المرتضیٰ کو آصل ہے ان تیسری عدیس سنوا خزرہ سارے سبحانہ میں حضرت علی المرتضیٰ وہ شخصیت ہے جنابت ہر عمل او دیاستیوں دا سی ہے دکھاوا کوئی نہیں ریاکاری کوئی نہیں ہر عمل کس لی ہوتا تھا اس کی رضا کے لیے روم دا نا ایک پہلوان آیا حضرت علی المتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ انہو دے پاس ہے جنابت کشتی شروع ہوئی آپ نے چند منٹہ دن در ان زمین کے پھڑکا چڑھے ہیں جب وہ اس نے دیکھا نا کہ بس اب یہ میرے اوپر سوار ہو گئے ہیں اور ابھی قتل کر دیں گے ہیں تو اس نے حضرت علی المتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ انہو کے چیرے پر نہ تھوک دیا چیرے کو اوپر تھوک دیا اب ایک لمحے کے لیے مجھے بتاؤ اس کے ساتھ یہ عمل کیا جائے اگرچہ اس کو پتا ہو میرے پاس کچھ نہیں ہے لیکن وہ یہ اپنی بیجزتی برداشت نہیں کرتا یہ کام برداشت نے نہیں کرتا اب دیکھنا ذرا ہوئے علی کو رب الرسول سے کتنا پیار تھا اس نے جب تھوک پھینکا حضرت علی المتضیٰ نے تلوار نکال لی تھی کہ میں نے اس کا سرطم سے جدا کرنا ہے لیکن جب اس نے مو کے اوپر تھوکا آپ اس کی چھاتی سے کھڑے ہو گئے اس نے کہا قتل کیوں نہیں کیا تلوار تو نکال لی تھی فرمایا تمہیں نے میرے مو پر تھوکا جو ہے کیا کہا تم نے میرے مو پر حالانکہ غصہ تو زیادہ شدید آنا چاہیے تھا بہت دردی سے اور شئید مارنا چاہیے تھا اس کو لیکن حضرت علی المتضیٰ نے کہا اس لیے تجھے قتل نہیں کیا اس لیے کہ تم نے میرے مو پر تھوکا ہے اب وہ بھی سوچنے لگا میں اس کو جزا سمجھوں یا سزا سمجھوں جب وہ تھوڑی پریشانی کے اندر گیا تو حضرت علی المرتضیٰ نے کیا خوب جملے فرمائے آپ نے فرمایا یہ جو تیری تون لان لگا سا نا اے رابدی رضا واسطے لان لگا سا لیکن جب تُو نے میرے مو پر تھوکا نا مجھے غصہ آ گیا اب اگر میں تیری گردر اتار تھا وہ اپنی ذات کے لیے ہونی تھی اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہونی تھی علی نے جب بھی کوئی عمل کیا ہے اللہ رسول کی رضا کے لیے کیا ہے نا کہہ لاؤ کوئی علی جیسا ہاں صدیق مر وے خو عثمان گنی وے خو ویکھنا چاندے ہو تے مولا علی وے خو جملہ اے را مولا علی کہ مولا علی وے خو کملی والی دا ہر یار میرا لائے کملی والی دا ہر یار میرا لائے آپ میرا لائے گھر بار میرا لائے